بسم اللہ الرحمن الرحیم اسبات ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں جن اسبات میں سے آج ہم سبت نمبر 98 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ دو اسبات کی طرح معاملہ فسک کیے جانے کی صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے ہم نے نو صورتیں پڑھی ہیں گزشتہ دو اسبات میں باقی دو صورتیں بچتی ہیں کہ ان دو صورتوں کو اور بعض کچھ مسائل کو اس سبق میں پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں ہ موسیقا 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 اب آجاتے ہیں مسئلہ نمبر دوہزار اٹھاسی اگر خریدار کو جنس کی قیمت کا علم نہ ہو یا وہ سودہ کرتے وقت گفلت بڑھتے اور اس چیز کو عام قیمت سے مہنگا خریدے اور یہ قیمت خرید قیمت خرید بڑی حد تک مہنگی ہو تو وہ سودہ ختم کر سکتا ہے بچرتے کے سودہ ختم کرتے وقت وہ غبن سراد باقی ہو ورنہ حد کے خیار میں اشکال ہے اچھا کہیں گے مثلا کسی نے کوئی جنس خریدی قیمت کا اس علم نہیں ہے یا مثلا اسے علم تو ہے لیکن سودہ کرتے وقت اس نے گفلت بڑھتی توجہ نہیں دی اور کسی چیز کو خرید لیا لیکن عام جو اس کی قیمت ہے اس سے زیادہ مہنگا خریدا اور اس کو اس قیمت سے قیمت خرید سے بڑی حد تک مہنگا خریدا ہو یعنی بہت زیادہ مہنگا خرید لیا اس نے تو اس صورت میں اس سودہ ختم کر سکتا ہے وہ اس طرح سے سودہ ختم کر سکتا ہے کہ جتنی عام قیمت چل رہی ہے تو اس سے بہت زیادہ ہے تو اس صورت میں اس سودہ ختم کر سکتا ہے لیکن بشرتے کہ سودہ ختم کرتے وقت وہ غبن فراد باقی ہو ورنہ حق خیار میں اجتال ہے کہہ رہے کہ مثلا جو اس کے ساتھ قیمت کا فراد ہوا ہے وہ سودہ ختم کرتے وقت بھی باقی ہو مثلا خرض کریں کہ اس نے خریدی اس کی قیمت عام قیمت سے جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی تھی لیکن جب وہ متوجہ ہوا اس طرف اور بعد میں سودہ ختم کرنے کا وقت آیا تو اس کی قیمت برابر ہو گئی عام قیمت کے برابر ہو گئی اب سراد تو ختم ہو گیا تو اس صورت میں یہ حق استعمال کرنے میں یہ خیار استعمال کرنے میں اشکال ہے نیز اگر بیچنے والے کو جنس کی قیمت کا علم نہ ہو یا سودہ کرتے وقت گفلت برتے اور جنس کو اس کی بیچنے بیچنے اور بعد اسے متوجہ ہو یا اسے کی قیمت کا علم نہیں تھا جو بازار میں قیمت چل رہی ہے اس کا علم نہیں تھا یا غفلت کی وجہ سے وہ سستہ بیچ دے اور بڑی حد تک سستہ بیچ تے تو جب وہ متوجہ ہو تو اس صورت میں وہ سابق شرط کے مطابق کہ ابھی تک اس کا وہ فراد باقی ہو تو سودہ ختم کر سکتا ہے ورنہ سودہ ختم کرنے میں اشکال ہے اب آجاتے ہیں مسئلہ نمبر دو ہزار نوا مشروط خرید و فروخت میں جب کہ مثال کے طور پر ایک لاکھ روپے کا مکام پچاس ہزار روپے میں بیچ دیا جائے اور سیئے کیا جائے کہ اگر بیچنے والا مقررہ مدت تک رقم واپس کر دے تو سودہ فسخت کر سکتا ہے تو اگر خریدار اور بیچنے والا واقعی خرید و فروخت کی نیت رکھتے ہوں تو سودہ صحیح ہے کہیں گے مثلا کسی کا مکام ہے مکام ایک لاکھ کا ہے لیکن ان کے درمیان پہ یہ پایا کہ یہ میں بکان پچاس ہزار میں تمہیں دیتا ہوں لیکن اگر تو نے مکررہ مدت تک وہ پچاس ہزار مجھے رقم جو مجھے واپس کر دی تو پھر سودہ فسخت کر دیں گے تمہیں مکان واپس مل جائے گا مجھے قیمت واپس مل جائے گی اور خریدار اور بیچنے والا دونوں واقعی خرید و فروض کی نیت بھی رکھتے ہوں تو سودہ صحیح ہے اگر وہ مدت مکررہ تک قیمت واپس نہیں کرتا تو وہ مکان جو ہے وہ اس کا ہو جائے گا جس نے خریدا ہے اسی قیمت پر جو اس ادا کی جئی ہے اگر وہ واپس کر لیتا ہے مدت مکررہ تک تو پھر معاملہ ختم کیا جا سکتا ہے خدا ختم کیا جا سکتا ہے اب آجاتے ہیں مسئلہ نمبر دو ہزار نبی مشروط خرید و فروخت میں اگر بیٹنے والے کو اس مینان ہو کے خریدار مکررہ مدت میں رقم ادا نہ کر سکھنے کی صورت میں مال اسے واپس کر دے گا تو صدح صحیح ہے لیکن اگر وہ مدت ختم ہونے تک رقم ادا نہ کر سکے تو وہ خریدار سے مال کی واپسی کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں رکھتا تو کہہ رہے کہ اگر وہ اسے اسمینان ہے کہ جب مدت موین کی گئی ہے جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس پہ رقم ادا نہ کرنے کی صورت میں اسے مال واپس دے دے گا اور اس نے وہ رقم دے دی اور اس صورت میں سودہ صحیح ہے سودے میں کوئی اشکال نہیں ہے لیکن اگر وہ مدت ختم ہونے تک رقم ادا نہ کر سکے خامنے والے نے کیا کیا وہ مدت ختم ہونے تک رقم ادا نہیں وقت مقررہ پہ ادا نہیں کر پایا اب وہ کہتا ہے کہ یہ دھر جو ہے وہ مجھے واپس کر دو اس طرح کا مطالبہ کا حق نہیں رکھ چا کیوں اس وجہ سے کہ اس نے اپنی مرضی کے ساتھ وہ مدت مقرر کی ہے اور اس مدت تک یا تو وہ قیمت ادا کرے یا وہ گھر سے ہاتھ اٹھائے اگر کہ خریدار مر جائے تو اس کے ورثہ سے مال کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا جس طرح وہ اگر ادا نہیں کر پا رہا تو اس مال کی واپسی کا نہ اس خریدار سے مطالبہ کر سکتا ہے نہ ہی اس خریدار کے مر جانے کے بعد اس کے ورثہ سے مطالبہ کر سکتا ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ خریدار مر گیا اب اس کے وارثین سے جا کہے کہ مکان یا جو بھی چیز اس نے بیٹی ہے وہ مجھے واپس کر دو ایسا نہیں کر سکتا اس قسم کے حق وہ استیار نہیں رکھتا مسئلہ نمبر دو ہزار اکیانوے اگر کوئی شخص امدہ چائے میں گھتیا چائے کی ملاوت کر کے امدہ چائے کے طور پر بیتے تو خریدار سودا پسک کر سکتا ہے مثلا انہوں نے مثال تو یہاں پہ چائے کی دی ہے مثلا جو چائے کا کاروبار کرتے ہے چائے کی پتی کہیں کہ اگر اس میں ایک امدہ ہے ایک گھتیا ہے ایک ہلکے والی ہے اس نے کیا کیا کہ جو گھتیا ہے اس کو امدہ کے ساتھ مکس کیا اور ساری ملا کر امدہ کی کی ہے اچھی اور بری چائے ملا کر دی ہے تو اس صورت میں وہ خریدار جو ہے وہ اس صدے کو فسط کر سکتا ہے البتہ انہوں نے یہاں پہ ایک ہی مثال دی ہے لیکن یہ مثال ہر چیز میں چل سکتی ہے کہ جس میں بھی اس طرح سے ملا وت کی جائے اور گھٹیا اور اچھی چیز کو ملا کر بیچا جائے تو اس کے لئے بھی یہی حکم ہے کہ وہ خریدار اس صدے کو فسط کر سکتا ہے اس وجہ سے کہ اس نے وہ اصلی چیز خالص جس کی قیمت لی ہے وہ ادا نہیں کی وہ اس کے ساتھ گھٹیا بھی ملائی ہے اس وجہ سے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ